شکریہ وقت کے لیے جیسا کہ حسد صاحب نے کہا چونکہ جسٹس یاہی آفریدی کا پروفائل جو ہے وہ نون کانٹروورشل اوورال نظر آتا ہے اب اس چیز کی جانچ اس چیز کی پڑتال یا سکروٹنی جس کمیٹی نے کی ہے بلاخر اس میں شامل تو تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگانی ہے ان کا کیا اس میں ایس او پیز ہم کہہ سکتے ہیں کیا رول سیٹ کیے گئے تھے جس کی بنا پر انہوں نے ایک نام جو فائنل کیا اور اس کی کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ذراعین افضائف کے لاو منسی کی طرف سے ان تینوں ججز کا جو ہے پورا ایک پروفائل جو ہے کمپلیٹ پروفائل ان کا باقاعدہ جج بننے سے پہلے کا بھی جب یہ پرچسنگ لائر سے تب کا بھی اس میں ریکارڈ لگایا گیا اور ان کا کھنٹکٹ اور ان کا سارا دیٹیلز جو ہیں وہ باقاعدہ اس کمیٹی میں پریزنٹ کی گئی تھی اور پھر تھرڈ پیر ڈسکشن ہوئی ہے یقینا لیکن دیکھیں تین لوگ جو نکلے اس کمیٹی میں سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائی کارٹ کیا ہے تو وہ ایک نامناسب سی بات ہے ایک تو نومینیشنز آپ کے پارلیمنٹری لیڈرز نے دیئے تھے اور اس کا مطلب تھا کہ آپ کو اس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا چاہے آپ ڈائی سننٹنگ وائس ہوتے کچھ بھی ہوتے لیکن وہ نہیں بیٹھے اور اب آزم نصیر صاحب نے جو لاؤ منسٹر ہیں انہوں نے آکے کہا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق ٹو تھرڈ میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ Honorable Justice یا آپ سی بیٹی صاحب کا نام جو ہے وہ پرائیم سنر کو ریکمنٹ کیا جائے گا تاکہ وہ صدر کو بھیجوائیں اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ appointment as Chief Justice of Pakistan ہو جائے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایک یقینا سیاسی لوگوں کا فیصلہ ہے اور پہلے طریقہ ایک آرکھا جو کہ بہت سر سے چلتا آرہا تھا اور وہ یہ تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوں گے وہ ہی جو جب Honorable Justice ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جسٹر صاحب جو ہوں گے وہ ازیوم کریں گے جو کہ ابھی تک پریکٹس چل رہا تھا اب یہ تینوں ججز کے نام بڑے دلچسک صورتحال میں سامنے آتے ہیں کیونکہ تینوں نے ہی Chief Justice بننا تھا اور ان کا جو سینئر جو ہے جو جتنا رہتا تھا ان تینوں نے Chief Justice اپنی اپنی ٹرم آنے کے بعد ٹائم پہ انہوں نے بننا تھا لیکن اب ان تینوں میں سے تھرڈ جو لاسٹ جنہوں نے Chief Justice بننا تھا اب ان کا نام فائنل کر دیا گیا ہے تو اب یہ ایک پولٹیکل ٹیسین ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری Honorable Judiciary جو سپریم کورٹ میں وہ بھی کافی پولرائز ہو جگی ہے اور خاص طور پر بارہن جدائی کے فیصلے کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کا اور جس طرح کا آج لائسنسنگ نوٹ Honorable Chief Justice قاضی فائز جیسا صاحب کا آیا ہے اور وہ ایک باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سنگین قسم کی کچھ کھچاؤ موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سینئر موز جو ججز تھے جس میں Honorable Justice منصور علی شاہ سینئر موز تھے جنہوں نے اگر یہ سرمیم نہ ہوتی تو انہوں نے Chief Justice بننا تھا